پاکستان کی ہچکولے کھاتی معیشت کو ایک اور دھجکا پاکستان میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے سوا شاید کوئی اور چارہ ہی نہیں رہا دکھائی دے رہا ہے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہچکولے کھاتی ہوئی اور جو آرٹیفیشل معیشت بنائی گئی تھی گزشتہ چار سالوں سے اس کو آج ایک اور دھجکا لگا ہے پاکستان میں ڈالر تاریخ کی بلند ترین سطح پر آج پہنچا گیا اور آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں گو کہ اس کے سوا فیلحال جو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں جو ماہر معاشیات کہہ رہے ہیں کہ کوئی چارہ ہے ہی نہیں اور اب اس کے علاوہ چارہ بچا ہی نہیں رہا اب اور پاکستان پر بڑھتا ہوا جو سرکولر ڈیٹ اور قرضوں کا جو بوجھائی کیسے ختم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ اب تو سوال یہ ہے کہ یہ قرضیں کم کیسے ہوں گے ہم سوال اٹھانے جا رہے ہیں اور سوال یہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ یہ ڈالر کی جو یکتم قیمت بڑی ہے اس کے بڑھنے کے محرکات دراصل کیا ہے اور اس سے پاکستان کی جو ڈگمگاتی ہوئی معیشت ہے اس کو کیا نقصان ہوگا اب جب نگران سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں اور اس کے تناظروں میں بات کرتے ہیں تو کیا پاکستان کے پاس سوائے آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے کوئی اور آپشن ہے یا آپشن ہے ہی نہیں ہے کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستے ہیں اور کیا نگران حکومت کے اختیارات میں یہ شامل ہے کہ وہ کرزے لے سکے اور اگر ہے تو کیا آئی ایم ایف نگران حکومت کو کرزے دے گا بھی کہ نہیں اتنا ٹرسٹ ہے یا نہیں اور اگر ہاں تو پھر کن شرائط پر اور اس کے بعد جب کرزے لے لیے جائیں گے تو پھر جو ایکنومیکل کونسیکونسز وہ کیا ہوں گے اس کے لیے بات کرتے ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کراچی صاحب میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب یہ ڈالر کی یکدم قیمت بڑی ہے اس قیمت بڑھنے کے محرکات کیا ہے اور اس سے پاکستان کی جو ڈگمگاتی معیشت ہے اس کو مزید کیا نقصان ہوگا ڈاکٹر صاحب دیکھیں پہلے میں آپ سے یہ ارس کر دوں بلکل واضح طور پر کہ ہماری جو نگرہ وزید خزانہ ڈاکٹر شمشاہد اختر ہیں وہ ایک بہت تجربے کارشخصیت ہیں مالیات کو بہت زیادہ سمجھتی ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ بھی ایک حقیق آتا ہے کہ وہ مغرب کی سوچ کی نوائندگی کرتی ہیں اسی لئے جب جوب نہیں ہوتا تو وہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ پاکستان رکھتی نہیں ہے تو اس سے پہلے پاکستان میں یہ ہوتا رہا تھا کہ کیر ٹیکر جو تھے معاملہ پی کر لیتے تھے آئی ایم ایف سے اب کی یہ ہنگام بازی ہو رہی تھی تو انہوں نے جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ آئی ایم ایف سے باقاعدہ مذاکرات کرنے کے بجائے جو آئی ایم ایف کی ممکنہ شرائط ہوتی ہیں ہمیشہ ان پر عمل طرح میں شروع کر دیا جائیں اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مشاورت ہوتی ہے انڈر آرٹیکل فور اس میں وہ غیر رسمی طور پر قلزے کی بات کریں گی تو وہ جو شرائط ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں نمبر ایک روپے کی قدر میں کمی کرنا ہے نمبر دو پیٹرول بجلی اور گیس کے نرف بڑھانے ہیں نمبر تین شرائط سود میں کمی کرنی ہے یہ وہ شرائط ہیں جو ہمیشہ ہوتی ہیں انیس سو تیرانوے سے آپ دیکھیں وہی رہی ہیں یہ اسی شرائط کا حصہ ہے جس کے تحت تیاری ہو رہی ہے کہ اگلی منتخب حکومت کے آنے سے پہلے وہ شرائط پوری کر دی جائیں اور نئی حکومت جو ہے فوراں درخواست لے کے پہنچ جائیں کہ جناب ہمیں بیل آؤٹ پیکش دیں ہماری حالت خراب ہے یہ ایک افسوسناک دوسری بات آپ نے جو کی کہ ہماری آپ کو پتا ہے کہ درامداد جو ہیں وہ کتنی زبردست ہیں اس کے ساتھ ٹیکسز بڑھ گئے اس کے بعد بجلی کے نرخ بڑھ گئے تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کی برامداد گر گئیں یعنی عوام کی تکالیف بڑھیں گی ٹرانسپورٹ کے نرخ بڑھیں گے بجلی کے نرخ بڑھیں گے گیس کے نرخ بڑھیں گے پیٹرول کے نرخ بڑھیں گے مہنگائی بڑھے گی کوسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی اور برامداد جتنی بڑھنی چاہیے تھی وہ نہیں بڑھ سکیں گی چنانچہ قرضوں پر انحصار بڑھے گا یعنی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی ضرورت دو چند ہو جائے گی اور یہ ایک بلکل واضح چیز تکلیف دے چیز مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بڑا افسوسناک ہے تکلیف دے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نگران سیٹ اپ کے تناظر میں اگر بات کریں تو کیا پاہ ان کے پاس سوائے آئی ایم ایف سے کرزہ لینے کے کوئی آپشن نہیں ہے کیا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستے نہیں ہیں دیکھئے آپ نے بڑا ہم نکتہ اٹھا دیا ہے بنیادی اگر میں آپ کو ریکارڈ پر بتاؤں کہ انیس سو اٹھاسی میں آپ سے تیس سال پہلے چلے جائیے آپ تو تیس سال پہلے جو نگران وزیر خزانہ تھے انہوں نے اپنی حکومت ختم ہونے سے چند روز پہلے پاکستان کو تین سال کے ایگریمنٹ میں پھسوا دیا اور دسخت کر دیئے یہ ریکارڈ پر ہے اس وقت پاکستان کے اوپر جو قرضے تھے وہ پانچ سو تیئیس عرب روپے تھے اور آج ستائیس ہزار عرب روپے ہیں اور ان تیس برسوں میں ہماری گروت بنگلہ دیش سے کم رہی تو یہ تو انہوں نے پھسایا اس کے بعد نائنٹین نائنٹی تری میں جب مہین کوریشی آئے تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو دنیا میں کہیں نہیں ہوا انہوں نے ایک پاکستان کی اثر تھے ورلڈ بینک میں ملازمت کرتے تھے واشنگٹن میں ان سے کہا کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر کے سرائیت تیہ کر لیں یعنی آئی ایم ایف کے ملازم میں ہمیں اشنجات تیہ کی اور انہوں نے ان کے ساتھ معایدے پر دست کر دیئے یہ تاریخ کا حصہ ہے اور روس نے اور ایران نے ان کو منع کیا کہ یہ کیا شرائیت من ریو آپ کا ملت تباہ ہو جائے گا انہوں نے کر دیا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے دو ہزار تیہرہ میں جب مسلملی کی انہوں کی حکومت آنے والی تھی اس سے پہلے جو نگرہ وزیر خزانہ وہ واشنگٹن گئے انہوں نے شرائط تیہ کی اخباری بیان جاری کر دیا کہ جی میں نے معاملات تیہ کر دیئے ہیں لیکن آئی ایم ایف نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جی پاکستان میں پریس بہت شور کرتا ہے تو معاہدہ اقلی حکومت سے کریں گے شرائط آپ سے تیہ کریں گے انہوں نے یہ ریکارڈ پر ہے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ قرضے کی شرائط میں نے ریماؤنٹ تیہ کر دیا ہے شمشاد اکر صاحب جب اسٹیٹ بینک کے گورنر تھی تو انہوں نے ایک معاہدہ پر دسخت کیے تھے اس وقت کے مشہین خزانہ کے ساتھ اس میں جان بوجھ کے غلط حقائق بتائے گئے اس میں یہی بات کی گئے یہ بجلے کے نقض بڑھائیں گے گیس کے نقض بڑھائیں گے پیٹرول کے نقض بڑھائیں گے روپے کی قطر گرائیں گے ان تباہ کن شرائط کے نتیجے میں میں ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ اگلے سال جو گروس ریٹ پاکستان کی تھی وہ زیرو پائنٹ فور پرسنٹ تھی جو ایک ہتر سال میں کبھی نہیں ہوئی تو یہ نیو گریٹ گیم کے تحت جو امریکہ کا کھیل ہے پاکستان نے دیکھا رہا تھا کہ جی ڈو مور اب نہیں کریں گے ڈو مور ہم نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا اس کی حکومت کی ملک کی معیشت کو اتنا تباہ کر دیا جائے کہ وہ مجبور ہو جائیں اسی لیے انہوں نے پاکستان سے کسی آدمی کو لینے کے بجائے باہر سے لے کر آئے کہ جی ہے وہ شرائط ان کے ساتھ ڈکٹیٹ کرنے میں آسانی ہوگی تو یہ پاکستان کے لیے خسارے کا سودہ ہے تباہی کا سودہ ہے نیو گریٹ گیم کے تحت یہ امریکہ کا کھیل ہے اور ہم کوئی کوشش نہیں کر رہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بچے ہیں بلکہ مجھے ایسا رکھتا ہے کہ کوشش ہی ہو رہی ہیں کہ معیشت کو اتنا خراب کر دیا جائے اور ان کی شرائط کو پہلے ہی پورا کر دیا جائے تو اس کے بعد قرضہ لینا جو ہے وہ آسان ہوگا ڈاکٹر سب پھر ہمارے پاس تے کیا ہیں پھر ہم کیا کریں اس وقت کیا ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں آئی ایم ایف کے اس چنگل سے اور اسے کرزے نہ لیے جا سکیں دیکھئے میں آپ کو ایک بار اس کر دوں کہ اب جو لیٹ بہت ہو گیا یہ پہلے اس کے میں نے پانچ نکاتی ایک پروگرام دیا تھا یہ آپ سے پانچ مہینے پہلے اور میں آپ کو ریکارڈ میں بتاؤں میں اخبارات چیک کر لیں دسمبر میں آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ اگر وہ پاکستان کوشش کرے تو آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بچ سکتا ہے لیکن پچھلی حکومت نے کوشش نہیں کی بلکہ صرف بیرونی قرضے لیے اب آپ کا جو سوال ہے کہ اس وقت کیا ہو سکتا ہے جب بہت لیٹ ہو گیا اب یہ ہو سکتا ہے کہ چین کو پتا ہے کہ امریکہ کا مقصد جو ہے وہ سی پیک کو نقصان پہنچانا اور پاکستان کے معیشت کو غیر مستحقم کرنا پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام کے دربین اعتماد کا بوران پیدا کرنا ہے چین کے سی پیک کو بھی نقصان وہ پہنچانا چاہتا ہے اور بھارت بھی وہی چاہتا ہے تو یہ اور وہ یہ ان کے نیو گریٹ گیم کا حصہ ہے کہ چین پہ تو ہاتھ نہیں ڈال سکتا مگر چین کو وہ جنگی تنازے میں پاکستان کے ساتھ معاملات میں ملوث کر کے مشکلات پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ کنیکٹویٹی کے معاملے میں مشکلات پڑھیں اگر ہم چین کو اس بات کا ادراک ہے تو اگر یہ پاکستان پلاننگ کرتا تو ہمارے ساتھ مملک جب تشریف لے گئے تھے تو ابھی وہیں تو ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ خطرہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ چین ہمارے سٹیٹ بینگ میں کچھ عرصے کے لیے کچھ ریزرس ڈال دے اور اس دوران میں ہم کوشش کریں کہ اپنی برامدات بڑھائیں اپنے ریزرس بڑھائیں یعنی روپے کی قدر کم کرنے کے وجہ بجلی کے نرخ کم کریں تاکہ ہماری پروڈکشن بڑھے ہماری بیرونی بیرونی جو ہماری برامدات ہیں وہ بڑھائیں اس دوران میں بڑے آرام سے میں نے دیکھا ایک ایک آئیٹم دس ارب ڈالر کی ایسی امپورٹس ہیں جو ہم اگر نہیں کریں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا لنگجری آئیٹمس ہیں وہ اقدامات لینے کی ضرورت تھی اور ابھی یہ جو نگلہ حکومت ہے ان کو ایک اور قدم اٹھانا چاہیے ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ ٹیکس امنسٹری سکیم میں کسی حالت میں ایکسٹینشن ایکسٹینشن نہ کریں وہ اگلی حکومت پر چھوڑ دیں اور ایک لوہ ہے پاکستان میں بینکنگ کمپنی آرڈینرز جس کے تحت اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ خاتداروں کو منافع میں شریک کریں ہماری بچتوں کی شرح بیس فیصد سے چھے فیصد پر آگئی ہے دنیا میں تیس فیصد تک ہے اگر آپ ان کو خاتداروں کو منافع بڑھائیں اور چین سے ریزر لینے کے بعد محلت لیں برامدات بڑھائیں امپورٹس کم کریں چین آپشن ہمارے پاس ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بڑے زبردست پوائنٹس آپ نے دے دیئے تو بہرحال جو ماہرین ہیں وہ اس نقطوں کو بھی دیکھیں گے ان نکات کو بھی دیکھیں گے اور ان کو سمجھیں گے لیکن بہرحال یہ تو تیہ ہے کہ ہمیں اس وقت کرزے لینے ہیں کس صورت میں لینے ہیں کن راستوں کا اپنانا ہے وہ بہت زیادہ ضروری ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کراچی کی سیاست کا رخ کرتے ہیں کراچی کے ووٹر گم گم کا شکار ہے کراچی دراصل کس کا ہے کراچی والے کس کو ووٹ دے مہاجر ووٹ بینک شدید تضبزب کا شکار ہے ایک بریک لیتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے 26 مارچ کو اسی سال کو متحدہ قوم امومت پاکستان کے آہینی سربراہ سے متعلق درخواستوں پر ایک فیصلہ سنایا تھا اور فیصلہ سناتے ہوئی یہ فیصلہ دیا تھا